بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نبید آج جس نسکہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے ٹائمنگ کے لئے ممسک نسکہ ہے بہت زبردست کام کرتا ہے اور بنانا بھی آسان ہے اور اس کے جو ریزرٹ ہیں بڑے ہی کمال ہیں ٹائمنگ کے لئے بہت سے افراد ہوئے ہیں پریشان رہتے ہیں اس کے لئے بڑا ہی کمال بڑا ہی زبردست نسکہ ہے بلکل آسان ہے تین چیزیں اس میں استعمال ہوگی بلکہ چار چیزیں استعمال ہوگی وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو آپ بنائیے گا انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا بہت ہی زبردست کام کرتا ہے تو اس میں ٹائمنگ کے لئے جنسکہ ہے اس میں سب سے پہلے افیون افیون بھی کہتے ہیں اس کو افیون بھی کہتے ہیں خالص ہونے چاہیے یہ شرط ہے خالص افیون آپ لے لیں ایک ماشا ایک ماشا مطلب ایک گرام آپ لے لیں خالص افیون اسی طریقے سے شنگرط ہے شنگرط کو آپ لے لینا ہے وہ بھی آپ شنگرط رومی اچھے والی لے لیں وہ بھی ایک ماشا یا ایک گرام اور پانچ عدد چھوارے نر چھوارے لے لیں دوسرے عام بزاری چھوارے ہوتے ہیں اچھے والے وہ لے لیں پانچ عدد چھوارے لے لیں اب ان کو بلات بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بڑا ہی آسان ہے تو ان کو آپ نے چھواروں کو علیہ دا رکھ لینا ہے شنگرط کو اور جو افیون جس کو آپ اچھے طریقے سے حامر دستے میں ڈال کے باریک کرنے بلکل یک جان ہو جائیں اپس میں اتنا پورٹر اس کا کمر ہے بلکل باریک ہو جائیں سرما کی در باریک کمرے کے بعد ان کو آپ نے چھوارے سے گھٹلیاں نکال لے نہیں ہے اوپر سے کٹھ کے سیدھا کٹھنے اوپر سے لمبائی میں چھوارے یہاں سے کٹھیں اس طریقے سے لمبائی میں نہ کریں اوپر سے اس طرح کہر کو کٹھ کے تھوڑا سا بیج میں سے گھٹلی نکال لیں پانچ چھواروں میں جتنا بھی بنا ہے سارا بنا ہے دو گرام کو آپ نے اس طریقے سے لیوائٹ کرنا ہے کہ وہ پانچ چھواروں میں پورا حج پورا پورا سارا میں ڈال گیا اور اس میں شیر برگت برگت کا جو دھود ہوتا ہے بوڑ کا دھود بوڑ کا دھود آپ لے گے وہ اس میں بھر دے گا چھوارا جو ہوگا پورا چھوارا اس میں آپ نے جو ہے برگت کا دھود بھر کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہ دو چیزیں پانچ چھواروں میں ڈال کے برابر برابر اس میں برگت کا دھود بھر کر اوپر جو کٹا ہوا ہوگا چھوارا وہ اوپر رکھ کے آپ نے اس کو بھر کرنا ہے بھر کرنے کے بعد اس کے پر ہاتے کی لیویو کرنی ہے ہاتے کی لیویو کرنے کے بعد آپ نے اس کو راکھ لے لینا ہے گرم راکھ جس کو بھر کرتے ہیں تیپ میں راکھ جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے راکھ میں گرم راکھ اس میں آپ نے ان کو دبا دینا ہے اس میں گرم راکھ میں یہ پکتے رہیں گے یہ اتنے پکتے ہیں کہ آٹا جل جائے جب آٹا خوب جل جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے اندازہ سے بھی پک گئے ہیں تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے ان کو خوب اچھے طریقے سے باریک کر لینا ہے بھام دستے میں باریک کر لیں خوب باریک کر کے بعد ان کی آپ گولیاں بنا لیں نہ خودی گولیاں چھوٹی چھوٹی گولیاں جو ہوتی مرچ کے سائز کھاری مرچ کے سائز کھاری مرچ سائز کھاری یا ایک ہنڈا پہلے کھانا زیادہ نہ کھایا ہوا ہو نارمل ہو حلیل کی بھو رکھ لگی ہو تب آپ نے اس کو استعمال کر رہے اور یہ احتیاط کی ہے کہ آپ نے دودھ کے ساتھ کتن استعمال نہیں کرنا اگر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا کوئی خائدہ نہیں ہو گا آپ نے اس کو چائے کے ساتھ دو گھنٹ پہلے مباشر سے استعمال کر لیں خالی پیٹ ہو تو بہت ہی زبر دست آتا ہے بھرا پیٹ ہو کھانا کھایا ہو تو اس کا کوئی ریزرٹ نہیں ملے گا اگر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے پھر بھی کوئی دے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ